افتخار دورانی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمران خان نے آخر کیا غلط کیا ہے کیا حرام نہ کھانا غلط ہے کیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ کیا اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرنا غلط ہے کیا چوری نہ کرنا غلط ہے یا بنی گالا کو کیمپ آفز نہ ڈکلیئر کرنا غلط ہے افتخار دورانی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کیا خود کا خرچہ اٹھانا غلط ہے یا عمران خان کی بس اتنی سی غلطی ہے کہ اس نے حلال کو حرام پر ترجیح دی ہے یہ نظام بزد ہے کہ حرام کو حلال پر ترجیح دی جائے ان کے جانب سے یہ ٹوئٹ میں کہا گیا کہ ریاستی وسائل کی چوری کی جائے اور سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر کے دکھایا جائے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ایماندار کو بے ایمان اور بے ایماندار کر کے دکھایا جائے پی ٹی آئی رہنما افتخار دورانی کی جانب سے یہ ٹوئٹ میں کہا گیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرے ہیں کہ راہنما پی ٹی آئی افتخار دورانے کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ عمران خان نے آخر کیا غلط کیا ہے کیا حرام نہ کھانا غلط ہے یا پھر کیا اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرنا غلط ہے کیا چوری نہ کرنا غلط ہے یا بلی گالا کو کیمپ آفیس نہ ڈیکلیئر کرنا غلط ہے ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ کیا خود کا خرچہ اٹھانا غلط ہے عمران خان کی بس اتنی سی غلطی ہے کہ اس نے حلال کو حرام پر ترجیح دی ہے یہ نظام بزد ہے کہ حرام کو حلال پر ترجیح دی جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی وسائل کی چوری کی جائے اور سیاہ کو سفید اور سیاہ کر کے دکھایا جائے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایماندار کو بے ایمان اور بے ایمان کو ایماندار کر کے دکھایا جائے راہنما پی ٹی آئی کے جانب سے یہ کہا گیا ہے بولٹن میں خبرائیں شامل کریں گے مگر ایک بری